موسیقی اسلام علیکم امی کی چند میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری ویڈیوز دیکھ بھی رہیں گے اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ ہماری ویڈیوز پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو فوراں مل جائیں آج ہم امید کچن میں بنا رہے ہیں آلو کی تاہری جو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے بڑے بچے سب ہی شوق سے کھاتے اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ پکانے سے پہلے چاولوں کو آدھا گھنٹے پہلے ہم بھگو کے رکھ دیں گے تو ہماری چاول بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے پھر ہم پکائیں گے تو فٹا فٹ ہماری ساری چیزیں تیار ہوں گے پھر پک جائیں گے یہ ایک سے ایک بڑا مک ہم نے لیا ہے دخلے میں ایک سے ڈیڑھ پاؤ کے قریب چاول ہیں تو اسی کے حساب سے ہم آپ کو مسائلے بتائیں گے چاول ہم نے بھگو کے ایک طرف رکھ دیئے اب ہم سب سے پہلے ایک برطن میں جو ہمارے برطن اس میں آدھا کپ کے قریب تیل ڈالیں گے پھر ہم نے ایک چھوٹی پیاس کٹ کے باری باری کا کھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا براؤن ہونے سے پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاس براؤن براؤن ہو گئی ہے جلے نہیں کالی نہ ہو بس اتنی ہی براؤن کرنا ہے ہمیں اب اس کے اندر جو ہمارے پر ثابت گرہ مسائلہ نکال کے رکھا تھا یہ ڈالیں گے سب چیزیں ملا کے مکس ہے یہ تو ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں زیرہ کالی مرچے لونگ بڑی لائچی دارچینی سب کچھ ہے ایک ٹیبل سپون بنا لیں پھر یہ دو ٹی سپون کے قریب لیسن اندرک کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر اس کو اتنی دیر بھونیں گے کہ اس کا خوشبو آنے لگے لیسن پکنے کی لیسن پکنے کی خوشبو آگئی تو اس میں ہم نے آدھر چمچے کے قریب حلدی رکھی یہ ڈالیں گے آدھر چمچے کے قریب اسی مرچے ہیں یہ ڈالیں گے اور ایک چمچہ ٹی سپون نمک ہے ہم اس کو اتنی دیر بھونیں گے کہ اس میں کچھے مسالوں کا مزہ خطور ہو جائے تھوڑا سا تین چار چمچے پاہنے ڈال کے تھوڑا سا پکا لیں گے کیونکہ مرچے اور جو ہے اس حلدی اچھی دا مکس ہو جائے یہ جو ہم بنا رہے ہیں جب ہم چاول ڈالیں گے اس سے پہلے چکھ لیں گے تاکہ چاولوں میں کم لگ رہا ہے تو ہم اسی وقت پاہن ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور مرچے اپنے حساب سے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے ایک پاو کے قریب آلو لے کے ان کو اتنے بڑے بڑے ٹپڑوں میں کٹ لیا ہے یہ آلو بھی آپ نے حساب سے کہ چاہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ابھی آلو کے ساتھ ہی ہم نے دو ٹپڑا باری باری کٹ کے رکھیں یہ ڈال دیں گے اب یہ خوب اچھی طرح بھول لیں گے مسالہ بھی بھول جائے اور ٹپڑا بھی ہم نے ڈالے یہ اچھی طرح گل جائے اس کو تھوڑ دیر پکاتے ہیں تھی دیر ٹپڑا گل جائے آلو تو زیادہ تھوڑ دیر میں گل لیں گے یہ تھوڑ دیر ہم ڈھکنا ڈھک دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ڈھکنا ڈھک دیئے تھی دیر میں ٹپڑا گل جائیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پانچ منٹ پکایا ہے اور اس کا ہی ٹپڑا بلکو گل گائے ابھی آلو نہیں گل ہے دیکھیں آلو سخت ہو رہے ہیں ابھی اس کے لیے ہم اس میں ایک کپ آئیں ڈالیں گے اور اس کو دوبارہ پکنے کے لیے ڈھکنا ڈھک کے تاکہ آلو گل جائے اتنا گلائیں گے کہ گل جائیں لیکن ٹوٹے نہیں اور اس کو پھر دوبارہ ڈھک دیتے ہیں ابھی تقریبہ پانچ چین منٹ پکائیں گے تو انشاءاللہ آلو گل جائیں گے یہ آلو پکتے ہوئے تقریبے پانچ سے دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کو دیکھتے اس کے اندر جب ہم آلو گلنے رکھیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اسی پانی میں ہمیں چاول ڈالیں اور چاول بھی پانی میں بھیگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آلو گل گئے آلو بلکو حلوہ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ تھوڑے سے یہ چاولوں کے ساتھ بھی پکیں گے جو چاول ہم نے بھیگو کے رکھے تھے تو تھوڑا سا پانی ہے دیکھیں آدھر کپ کے قریب تو ہم یہ پانی سمیٹ ڈال دیں گے عام طور سے چاولوں میں پانی کا یہ حساب ہوتا ہے کہ جو ایک کپ اگر آپ کے چاول ڈالیں آپ نے تو ڈیڑھ سے دو کپ پانی ڈال دیں وہ سب کپ نے اگر آپ کے ایک کی طرح چاول استعمال ہونے تو آپ کا انداز ہوتا ہے کہ کتنا پانی خرچ ہوگا تو اس کے حساب سے ڈال لیتے ہیں نہیں تو اگر نہیں پتا آپ کو تو اگر ایک کپ چاول ہے تو اس میں آپ دو کپ پانی ڈال سکتے ہیں اب یہ سارے چاول اس میں ڈال دیتی ہوں پھر چاول ڈالنے کے بعد اس کا ہم نمک چکھ لیں گے کہ نمک صحیح ہے کہ نہیں اگر نمک کم ہے آپ کے حساب سے تو آپ اس میں سوڑا سو نمک ملا لیجیگا یہ میرے حساب سے بلکل صحیح ہے یہ ابھی تھوڑا ہلکا سا تیز نمک ہونا چاہیے کہ آپ کو لگے شوربے میں جیسے پانی میں نمک تھوڑا تیز ہے جب چاول پکیں گے اس میں پانی جزب ہوگا تو بلکل بیلنس ہو جائے گا تو اس میں ابھی میرے حساب سے ہلکا سا تیز ہے یہ نمک بلکل ٹھیک ہے میرچے بھی یہی ہوتا ہے اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ابھی اس وقت نمک بلکل صحیح ہے جس کب سے ہم چاول ناپ رہے ہیں اسی سے پانی ناپیں گے اس کے اندر ہم چار پا تھوڑی سی صحاب سے ہری مرچے ڈال دیتے ہیں زین کے ہری مرچوں کے خوشبو بھی اچھی لگتی ہے اس کو دوبارہ ڈھگ دیتے ہیں تھوڑی دی ہم تیز آگ میں پکائیں گے اتنی دیر پانی خوشک ہو پھر اس کو دم لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمیں اس کو چاول کو پکتے ہوئے سات آٹھ منٹ ہو گئے اس کا پانی دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو رہا ہے اسی لئے پہلے تھوڑا تیز آگ میں پکاتے اب یہ چاول بلکل دیکھیں ہمارے گلنش ہو گئے پانی خوش ہو گیا اب اس کے آگ بہت آہستہ کر دیں گے دم والی اس کی دم والی آگ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ ڈھگ دیں گے پانچ منٹ میں یہ بلکل تیار ہو جائیں گے یہ بہت مزیدار تیار ہوتی ہے آلو کی تاہری آپ چاہیں تو اس میں آلو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے تو زیادہ آلو ڈال کے بھی آپ پکا سکتے ہیں اور مسالے یہ بلکل پرفیکٹ ہے بہت اچھی مزیدار تیار ہوگی نمک اور ملچے پہ آپ چاہیں گے اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دم والی آگ میں چھ سات منٹ بنایا اس کو رکھ دیا تھا اب کھول کے دیکھتے ہیں کیسے دم لگ گیا ہوگا اس میں دیکھیں بہت چامت بلکل تیار ہوگئے کیسے اچھے کھلے کھلے پک گئے اور گل بھی گئے دیکھتی ہوں وہ نکال کے ہاں دیکھیں بلکل گل گئے اب اس کو ہم ڈش میں نکال لیتے ہیں ہماری تاہری بلکل تیار ہوگئے یہ بہت مزیدہ ہوگی آلو بھی دیکھیں میں کرتی ہوں دیکھیں کتنا ہلوے بلکل ہلو آلو ہوگیا اور چاول بھی ہمارے کھلے کھلے بھی ہیں بلکل اور یہ گل بھی گئے ہیں اچھی طرح اگر آپ چاہیں تو آلو کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں مرچوں کی مقدار کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے بنائیے بہت مزیدہ تیار ہوگی بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتی ہے اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھا کھائیں اچھا کھنائیں اور خوش رہیں موسیقی